اندر شامل تھے اور تیرا افراد تو آپ نے یاد دلایا کہ اس اسیمبلی میں موجود ہے جن کے والدین یا جن کے دادا اس تحریک کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا میری میں سمجھتا یہ ہوں کہ سب سے پہلے تو سردار ابراہیم صاحب نے چوبیس اکتوبر انیس سو سیتالیس کو جو قرارداد پیش کی سلسلہ اس وقت ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کا وہاں سے بھی شروع ہوتا ہے اور یہاں پر جن جن لوگوں کا ذکر ہوا اس میں مجھے شرف ملاقات حاصل تھا سردار ابراہیم صاحب سے جب وہ کراچی تشریف لاتے تھے تو میری کافی ملاقاتیں ان کے ساتھ رہی ہیں جو جد و جہد آپ نے کی اور جس سلسلے میں آپ نے یہاں گفتو رکھی اور بڑی اہمیت رکھتا ہے کچھ چیزوں کا میں یہاں آہ ذکر کروں گا اور کچھ چیزیں میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا کیونکہ مجھے بھی یہ بات بڑی عزیز ہے کہ ان سارے معاملات کے اندر پاکستان کی سیاستدانوں نے مسلسلے کی اگجہتی کا اظہار بھی کیا ہے اور کبھی کبھی اگر کوئی غلط فہمی نکلتی ہے تو وہ دنیا کے پلیٹ فارم پر اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے تو لہٰذا یہ کوشش میری ذمہ داری بھی ہے اور مجھے کرنا بھی چاہیے کہ اس کے اندر اپنے خیالات کے اعتبار سے اور اپنی جستجو کے اعتبار سے اور اپنے ویژن کے اعتبار سے اور پلان کے اعتبار سے اور سٹریٹیجی کے اعتبار سے ایک یکجہتی کی قیفیت ہو جس کے اندر ہم ریاست یہ جو اللیگلی اوکیوپائیڈ جمہور کشمیر ہے اس کی آزادی کی ہم جدوجہت کو کسی تکمیل تک پہنچائیں میں یہ جانتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو میری گفتگو ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کے کئی ایک آڈینسز ہیں کیونکہ میں ریاست کی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ کھڑا ہوں ایک آڈینس آپ لوگ ہیں سب سے پہلے جن کے سامنے میں بات کر رہا ہوں دوسرا آڈینس اور میں سمجھتا ہوں یہ پیغام دور دور تک جارا چاہیے کیونکہ پاکستان کی ریاست کی ذمہ داری کے ساتھ جو باتیں یہاں کی جائیں گی وہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے نوجوان اور لوگ اس سے امیدیں بانتے ہیں اور اس سے اپنی منزلیں تلاش کرتے ہیں اور ہم کو وہ اپنا ساتھی سمجھتے ہیں ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو دوسرا آڈینس وہ ہے تیسرا آڈینس ہمارا وہ آپ کا بڑا مضبوط ڈائیسپورا ہے جو دنیا کے اندر ہر شہر کے اندر ہر موقع پر پوری کوشش کرتا ہے کہ دنیا کا اٹینشن جو ہے وہ کشمیر سے ہٹے نہیں چوتھا آڈینس ہمارا ہندوستان ہے اور ہندوستان کے مسلمان بھی ہے کیونکہ ہندوستان جس جس طرف جا رہا ہے وہ آگ کے ساتھ کھیل رہا ہے صرف ریاست اوکیپائیڈ ریاست جمہو کشمیر کی بات میں نہیں کر رہا اس نے مسلمانوں مسلمانہ نے ہندوستان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے اس سے خطرہ اس بات کا ہے کہ ہندوستان اپنی تواہی کے بٹن دبا رہا ہے خوشون سنگھ نے دو ہزار چار کے اندر ایک کتاب لکھی the end of انڈیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے کہ تباہ کرے ہندوستان خود اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر ڈال رہا ہے اور ڈال چکا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوگا پاکستان بہت کچھ سیکھا ہے پاکستان نے پچھلے تیس چالیس سال میں اور جن گڑھوں سے ہم نکل کر اور سیکھ کر اور دہشت گلدی کا مقابلہ کر کر ہم اس مقام پر پہنچے ہیں ہندوستان اور بھارت انہی گڑھوں کے اندر اپنے آپ کو ڈبور آئے تو وہ ایک آرڈینس وہ ہے اور اس پانچوں آرڈینس ہمارا اور آپ کی گفتو کا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی مسلمان امہ خاص طور پر اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کیونکہ کشمیر کے معاملے کے اندر اگر یہ یونائیٹڈ نیشنز کی قرارزادے نہ ہوتی اور جس طرح سے آپ کے میں سمجھتا ہوں کشمیر کے بھائیوں نے جس طرح سے جہاد شروع کیا تھا اگر سیز فائر نہیں ہوتا تو چند دنوں کے اندر آپ لوگ کشمیر کو آزاد کرا چکے ہوتے ہیں یہ میرا پورا یقین ہے تو نہرو صاحب بھاگ کر گئے سیکیورٹی کانسل کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ سیز فائر چاہتے ہیں سیز فائر ہمارے حق میں نہیں تھا مگر انٹرنیشنل کمیونٹی یہ اقوام متحدہ جو ہے اس کو بنے وے چند سال ہوئے تھے بڑی امیدیں تھیں کشمیری عوام کو بھی امیدیں ہوں گی پاکستان کے لوگوں کو بھی امیدیں تھیں قید آزم محمد علی جناح کو بھی امیدیں تھیں کہ یہاں پر انصاف ہو جائے گا تو دو اصولوں کے دو اصولوں کی خلاف ورزی کی گئی پہلا یہی کہ جس طرح سے ہندوستان کو پارٹیشن کیا جانا تھا اس کے جو اصول تھے کہ اکثریتی ریاستیں وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کریں گی کم سے کم جیوگریفکلی کنٹیجویس جو ہوں گی وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کریں گی اور اس سے برعکس دوسری طرف تو یہ اس کی جو سازش ہوئی وہ راتوں رات راتوں رات دوگرہ پتہ نہیں کیا بھی اس نے دس خط یا نہیں کیا راتوں رات ایک ایکسیشن کی ٹریٹی سائن کی گئی جو بلکل جھوٹی تھی جو اصولوں کے خلاف تھی اور اس حوالے سے آپ نے اپنی جد و جہد کا دوبارہ افتتاہ کیا دوگرہ راج کے خلاف بھی آپ کی جد و جہد چلتی رہی بریٹش سامراج کے خلاف بھی چلتی رہی وہ تو سارے مسلمانوں کی اور پورے ہندوستان کی بھی چلی اور پھر تیسرا سٹیج آپ کا آیا کہ جب آپ نے بھارت کے خلاف ایک جہاد کی کیفیت اختیار کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کام اور آپ نے جہاں اس بات کا ذکر کیا کہ کس طرح سے ریڈ کلیف اوارڈ مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف تھا اس کا ذکر کچھ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے جسیس منیر نے کتاب لکھی فرم جناح ٹو زیہ اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ باؤنڈری کمیشن کے ممبران تھے اس میں شاید سر زفراللہ صاحب خان بھی تھے اور دو تین افراد مجھے نام یاد نہیں وہ قائد اعظم کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ جی یہ ریڈ کلیف ہواڈ جو ہے یہ گلداسپور کو ہندوستان کی طرف دے رہا ہے تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ we will fight that later on but I want پاکستان at every cost at any cost کیونکہ اگر ابھی پاکستان کی تکمیل نہیں ہوئی تو پاکستان بھی سارا کا سارا confusion کا شکار میں بن جائے گا تو یہ وائدہ قائد اعظم کا اور اس کے بعد ساری حکومتوں کا بلا تفریر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا ذکر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر opposition اور حکومت جس کی بھی ہو تو کبھی کبھی اس بات کی طرف اعتراض ہوگا کہ یہ کر دیا یہ یہ نہیں کیا میں جب تک نیشنل اسیمبلی کا ممبر تھا تو میں یہ سمجھتا تھا میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میں حکومت کو اتنا کہوں کہ بھئی اس چیز میں تم اضافہ اور بہتری لا سکتے ہو تو اس کے اندر پاکستان کا ultimate direction آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ultimate direction ایک یونٹی ہے کشمیر کے معاملے میں کوئی تفریر نہیں ہے صرف یہ ہوگا کہ کچھ کچھ لیڈران اس بات کو کہیں گے کہ اس کو اس طرح سے کر لینا چاہیے تھا کچھ لیڈران کہیں گے کہ سپیڈ بڑھاؤ کچھ ہونا چاہیے اس کے اندر آپ نے جو تجاویز آج پارلیمنٹ کے اندر اپنے دی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دل کے ساتھ لگا کر لے جاؤں گا پرائیم منسٹر صاحب سے بھی بات کروں گا کہ مشاورت کی کیفیت جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ ایک یونٹی آف پرپس کے ساتھ ہم آگے جا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑا سٹرگل آپ کا مسلسل جاری ہے اور جتنی قربانییں دی گئی ہیں آج ہم ان لوگوں کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں اور جب ہم بات کر رہے ہو یہاں تو ہمارا پیغام ہندوستان کے ساتھ سب سے پہلے میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ ہندوستان نے جو ڈیمو گرافک چینجز کے حوالے سے جو اردامات شروع کی ہیں وہ یہ نہایت پریشان کن اور تکلیف دیں مگر یہ ذہن میں رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اپنی مشیعت ہوتی ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہندوستان جن راستوں پر نکلا ہے اس نے اپنی مائنورٹیز کو خاص بالخصوص مسلمانوں کو جس طرح سے آئیسولیٹ کرنا شروع کیا ہے اس کے اندر ہمیں خطرہ اس بات کا ہے کہ ہندوستان جو اپنے آپ کو بھارت جس انداز سے کہتا ہے کبھی اس طرح سے بھارت دنیا کی تاریخ میں ایگزیس نہیں کیا یہ انگریزوں نے اس کو انڈیا نام دیا اور کیوں کہ اس کو انہوں نے رول کرنا تھا ورنہ یہ ایک بہت ساری ہکائیوں کے اندر تھا اور جب پانچ سو سے زیادہ پرنسلی سٹیٹس تھیں اسی ہندوستان کے اندر تو یہ ایک آرٹیفیشل ایک یونٹی کی کیفیت ہے جس کا کوئی مقصد پاکستان کا قیام کے اندر تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پاکستان کا وہ ڈریکشن جو ریاست مدینہ کی طرف یا ان پرنسپلز کی طرف جاتا ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات پیدا کرتے ہیں اور جس بنیاد پر ہمیں ہر مسلم یہ ایک بدن کے اعتبار سے جہاں کہیں زخم لگتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو پاکستان کے مقاصد اور فاؤنڈیشن کے اندر تو وہ بڑے بڑے اصول بھی موجود ہیں ہندوستان ایک جیوگریفیکل انٹیٹی کے اعتبار سے جو چل رہا ہے اس کو وہ رسک نہیں لینے چاہیے جو وہ لے رہا ہے آج کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اغوانستان کے اندر جب امن خراب ہوا تو پاکستان سفرہ تھا سب سے زیادہ میرے اغوانی بہی پریشان ہوئے دوسرے نمبر پر پاکستان کی پریشانی بڑھ گئی پاکستان کو بہت قیمت ادا کرنی پڑی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو اس راستے سے ہٹنا چاہیے اور کومیٹی آف نیشنز کے اندر اقوام متحدہ کے اندر یہ بات کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم یاد دلاتے ہیں ہم اصول یاد دلاتے ہیں ہم قوانین یاد دلاتے ہیں ہم ان وعدوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو بنیاد کے طور پر دنیا کے اندر اقوام متحدہ کا قیام ہوا ہم ان وعدوں کا ان ریزولوشنز کا ذکر کرتے ہیں بہت سارے 38 یو این ریزولوشن 38 39 47 جس میں پلیوی سائٹ کا ذکر ہوا اور ہندوستان نے اس کو قبول کیا پھر ایک قیامان جس کے اندر ری افرم کیا گیا کہ پلیوی سائٹ جو ہے وہ حق خود ارادیت کو دنیا نے تسلیم کیا اور ہندوستان نے تسلیم کیا یو این ایٹی ریزولوشن نمبر ایٹی اور نائنٹی ون جس کے اندر پچھلے سارے ریزولوشنز کے ساتھ پھر اس کو ری افرم کیا سارے ریزولوشنز کو کہ جی یہ ریزولوشنز ہمیں منظور ہیں سیکیورٹی کانسل نے ری افرم کیا یونائٹڈ نیشنز نے ری افرم کیا تو یہ ایک تو لمبی کہانی ہے جس کے اندر آہستہ 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 ہندوستان ان سے پیچھے ہٹتا رہا اور ان اصولوں کوئی پھر ایک سو بائیس ایک سو تہیس ایک سو چھبیس اتنے سارے ریزولوشنز ہیں جس کی ہندوستان مخالفت کرتا ہے تو ہم قانونی لیول پر ڈیپلومیٹک لیول پر یہ ہماری مشین کی رفتار آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس مشین کی رفتار کو ہم کو تیز کرنا چاہیے مگر سب سے بڑی چیز دنیا پر اثر کس چیز کا ہوتا ہے اور شاید جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی آپ نے کوئی دو سال پہلے اسی فورم کے اندر تو میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ دنیا کو تکلیف پہنچتی ہے امیجری دیکھ کر انسان کو انسان سے تکلیف پہنچتی ہے مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ میں بھی ڈیوائیڈڈ فیملی کا ہوں میرے رشدار ہندوستان میں موجود ہیں مجھے ان کے حالات کے اعتبار سے تکلیف پہنچے گی آپ کو تو دریکٹ تعلق روزانہ کا ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے جو کچھ وہاں سری نگر میں ہوتا ہے جو کچھ دوسری جگہ پر ہوتا ہے یہ تکلیف آپ کی دریکٹ ہے اچھا آپ کو پتا ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہوگا دنیا کو دکھانا ہمارا ایک کام ہے کہ دنیا کو بتائیں آج کل سوشل میڈیا جو ہے وہی سب سے پہلے اور سب سے جلدی اس بات کو دول دول تک پہنچاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سیریہ نے ایک بچے کی تصویر میڈیٹرینیوں میں ڈوب گیا چھوٹا سا بچہ اس کی تصویر نے دنیا میں تہلکہ مچایا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان یہ نے یہ مکاری کی ہے یہ چالاکی کی ہے کہ اس کے بہیمانہ مظالم جو ہے وہ چھپانے کے لیے اس نے وہاں پر وائی فائی کو براد بینڈ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں صرف تصویریں باہر نکلیں پاکستان میں آپ لوگوں نے آپ کا جو آزاد ریاست کشمیر کی ہے آپ نے یہاں پر سب کو ویلکم کیا انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کو ویلکم کیا دکھایا ان کو کہ یہاں امن ہے اور ہندوستان ایلو سی کے خلاف کتنی وائیلیشنز کرتا ہے آپ نے دکھایا ہندوستان اپنے ہاں اجازت نہیں دیتا دنیا کے ڈیلیگیشنز کو جانے کیلئے کچھ چھپانا ہوگا نا اسی لیے اجازت نہیں دیتا تو ہمارا پاکستان کا مطالبہ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ کھولو تو صحیح دنیا کو نظر تو آئے کہ تم کر کیا رہے ہو تم چھپا چھپا کر چھپا چھپا کر جیسے مختلف ممالک نے جہاں مظالم دوسری قوموں پر کی ہیں فلسطین بشمول چھپا چھپا کر دنیا کو بتانے پتا نہیں چلنے دیتے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کو پتا چل گیا کہ جو مظالم کشمیر میں ہوئے ہیں تو دنیا کیا زمیر جاگے گا مسلم امہ کا زمیر جاگے گا لہٰذا ہمارا کام یہ ہے کہ اس زمیر کو جگانے کے اعتبار سے وہ ویجوال ایویڈنس جو ہے اس کا بھی پرچار کریں لہٰذا انڈوستان کو بیک فوٹ پر پہلا قدم یہ کہ تم اپنی وادی کو اکیپائیڈ لینڈز کو کھولو میڈیا جائے ڈیلیگیشن جائیں آپ لوگ جا سکیں اور دیکھ سکیں کیا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو مظالم کی کیفیت ہے وہ تو بڑی انوکھی آپ نے برداشت کی جو پیلٹ گنز کا استعمال ہے دنیا میں شاید کہیں نہیں ہوا اور جب میں یہ دوہزار دس سے شروع ہوا اور جب میں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک قومی اسیمبلی کا ممبر تھا تو میں اس وقت یہ چیلنج کرتا تھا کہ ہندوستان میں مختلف جگہوں پر اس کو ریزیسٹنسز ہوں گی میز و رام علاقے میں آسام میں ہر جگہ پر مگر وہ پیلٹ گنز استعمال نہیں کرے گا پیلٹ گنز اس نے صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال کی اور کشمیر کے اندر کی اور بڑی گھناؤنی کیفیت ہے